اسلام علیکم ناظرین ایک نیوی لاغ کے ساتھ آپ کی خیزتیں حاضر ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ کچھ نئی ڈیویلپمنٹ شیئر کریں گے سپریم کورٹ میں ایک اہم ہیرنگ تو ہوئی ہے اس ہیرنگ کے اوپر ہم الگ سے ایک ویڈیو کر لیں گے اور اس کی اوپر جو حکم نامہ جاری ہوا ہے اس کی بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے مگر اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو سپریم کورٹ کے فاضل ججز ہیں ان کے درمیان کیا تقرار ہوئی ہے ٹی روم میں آخر ایسا کیا ہوا کہ ججز کمرہ عدالت میں تقریباً ڈیڑھ گھنٹا خاموش بیٹھے رہے اس تمام تر کی تفصیلات آج آپ کو بتاتے ہیں مجموعی طور پر ہماری جو آپ کہہ سکتے ہیں چھے یا سات لوگوں سے بات ہوئی ہے سپریم کورٹ میں اور ہم نے مختلف لوگوں سے یہ چیز کنفرم کرنے کی کوشش کی ہے کہ آج سپریم کورٹ میں گیارہ بجے غالباً ٹی روم کے اندر کچھ ججز کے درمیان آپ کہہ سکتے ہیں کہ سخت جملوں کا تبادلہ ہوا اور وہ سخت جملوں کا تبادلہ جو ہے وہ کافی زیادہ ہیٹڈ بھی ہوا وہاں پر جو آرگیومنٹس ہیں وہ کافی ہیٹڈ ہوئے اور کچھ جو وہاں پر موجود لوگ تھے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انگریزی میں ایک دوسرے کو کافی سخت زبان استعمال کی گئی وہاں پر اور جب یہ بات شروع ہوئی تو غالباً دو یا تین ججز وہاں پر موجود تھے اس کے بعد پھر مزید ججز بھی وہاں پر آ گئے اور پھر معاملات کو رفع دفع کرنے کی کوشش کی گئی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آوازیں اس کے بعد بلند ہونا شروع ہو گئی مگر بلاخر معاملہ تھنڈا پڑ گیا اور ججز جو ہیں وہ کمرہ عدالت میں آ گئے آٹھ ججز چیف جسٹس کی سربراہی میں اس بینچ میں شامل تھے جس نے آج سماعت کی ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل دوہزار تئیس کے خلاف دائر آئینی درخواست پر یہ آٹھ ججز جو ہیں ان کے بارے میں ہم نے آپ کو گزشتہ ویڈیو بتایا تھا ایک تاثر ہے ایک حلقے کی جانب سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ چیف جسٹس کے ہم خیال ججز ہیں یا چیف جسٹس کے ہمی جسٹس ہیں پندرہ میں سے آٹھ ججز چیف جسٹس کے ساتھ ہیں جبکہ ساتھ جو ہیں وہ دوسری سائٹ پر ہیں یہ ایک بات کی جاتی ہے ایک تاثر ہے اور اس میں کچھ حد تک حقیقت بھی ہے دوسری جانب جب یہ آٹھ ججز آ گئے اس تمام تر تقرار کے بعد جو کہ ٹی رون میں ہوئی تھی اس کے بعد یہ ججز سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت نمبر ایک میں آئے تقریباً گیارہ بچ کر سینتیس منٹ پر اور جب بھی ججز سپریم کورٹ میں داخل ہوتے ہیں کمرہ عدالت میں تو جو ان کے اکب میں دروازہ ہوتا ہے جو سیرمونیل حال کے اندر کھلتا ہے دروازہ وہ دروازہ ہمیشہ بند کر دیا جاتا ہے مگر آج وہ دروازہ کھلا رکھا گیا اس کی وجہ معلوم نہیں مگر ماض میں بھی اس طرح ہوتا آیا ہے جب بھی کبھی حبز کا موسم ہو یا کوویڈ ہو یہ دروازہ کھلا رہتا تھا آج ہمارے کچھ سینئر جو جنرلسٹ ہیں سپریم کورٹ کو کور کرنے والے وہ آج اس دروازہ کھلنے کی اوپر بھی کئی شکوک و شبہات کو وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں جنم دے رہے ہیں لیکن بنیادی طور پر اصل خبر یہ نہیں ہے کہ وہ دروازہ کھلا ہوا تھا اصل خبر یہ ہے کہ ججز کے درمیان تقرار اس نہت پر پہنچی کہ وہ ججز سپریم کورٹ کے اس کمرہ عدالت میں بیٹھے جہاں پر مقدمات سن رہے تھے تقریباً ڈیٹھ گھنٹہ تک اگر سماعت جاری رہی ہے تو اس دوران ماں سوائے تین یا چار منٹ کے ججز خاموش رہے ہیں اور چیف جسٹس آف پاکستان کے علاوہ غالباً جسٹس اجازو لحسن نے ایک عدد سوال کیا اور جسٹس محمد علی مذر کی جانب سے ایک سوال پوچھا گیا باقی تمام ججز جن میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی بھی شامل ہے خاموش رہے اور بالاخر عدالت نے اپنا جو حکم نامہ ہے وہ بھی کمرہ عدالت میں اننونس نہیں کیا بلکہ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم چیمبر میں جائیں گے وہاں پر ایک آرڈر تحریر کر کے جاری کریں گے اور تاریخ کبھی تائین اسی آرڈر میں ہوگا جو کہ اب سے کچھ دیر قبل جاری کر دیا گیا ہے خیر جب یہ سماعت ہو رہی تھی اسی دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ سینئر پیونی جائج ہیں ان کے چیمبر میں بھی ایک اہم ملاقات ہو رہی تھی اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس ملاقات میں وہ ججز شامل تھے جو بینچ میں شامل نہیں تھے اب وہ سات کے سات ججز تھے یا چار پانچ ججز تھے یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہوا مگر یہ بات تو تیہ ہے کہ کچھ ججز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے چیمبر میں بھی موجود رہے جہاں پر ان کی بھی ایک غیر رسمی ملاقات وہاں پر ہوئی میٹنگ ہوئی جو بھی ہوا خیر جیسے ہی سماعت کا اختتام ہوا چیف جسٹس نے ایک موقع پر یہ کہا کہ ہماری ایک میٹنگ بھی ہے دراصل وہ ریفر کر رہے تھے جوڈیشل کمیشن کی اس میٹنگ کو جہاں پر انہوں نے جانا تھا جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ میں آج جو پشاور ہائی کورٹ کی قائم مقام چیف جسٹس ہے ان کی آپ کہہ سکتے ہیں منظوری دے جانی تھی ان کا نام نومینیٹ کرنا تھا ایس چیف جسٹس اور وہ نومینیشن بھی ہو گیا اور متفقہ طور پر بتایا جا رہا ہے ان کا نومینیشن ہو گیا مگر کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ میں بھی شاید کچھ سخت جملوں کا تبادلہ ہوا جسٹس کے درمیان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے اور ان کا تو خیر ایک ٹریک ریکرڈ ہے جب بھی اس طرح کا کوئی موقع ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ ایک اگریسیف ٹون میں نظر آتے ہیں ایک ریکارڈنگ جو جاری کی گئی تھی چیف جسٹس کی جانب سے جوڈیشل کمیشن کے اجلا کی آپ نے وہ بھی سن رکھی ہوگی تقریباً چھ سات ماہ قبل اس میں بھی ہم نے دیکھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہارڈ لائن لی جا رہی تھی اور سخت زبان استعمال کی جا رہی تھی اور شاید کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آج اسی ایک اپیسوڈ کو دوبارہ سے دھورایا گیا ہے اور مدہ ہے جو ججز کے اختلافات ہیں وہ اس کے پیچھے اصل جو مدہ چل رہا ہے وہ اس وقت بینچز کی تشکیل ہے اب جو بینچ آٹھ رکنی گزشتہ ر بہت سے ججز کو تحفظات ہیں اور شاید اسی وجہ سے ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جب جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ختم ہوئی تو چیف جسٹس نے تین فاضل ججز کو اپنے چیمبر میں دعوت دی اپنے چیمبر میں انہوں نے بلایا اور ان تین ججز میں تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس سردار تارک مسعود اور جسٹس منصور علی شاہ یہ تینوں ججز بھی جوڈیشل کمیشن کے میمبر ہیں اگر آپ کو جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن بتا دیا جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن تو اس میں چیف جسٹس کے علاوہ چار سینئر ترین ججز ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے اور ان چار سینئر ترین ججز میں اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس سردار تارک مسعود جسٹس اجازو لحسن اور جسٹس منصور علی شاہ شامل ہے اس کے علاوہ جو آپ کے یہ پاکستان بار کونسل کے ایک نمائندہ ہوتے ہیں اٹارنی جنرل فر پاکستان ہوتے ہیں وفاقی وزیر قانون ہوتے ہیں اور ایک ریٹائر جج بھی کونسل کا جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہوتے ہیں یہ آپ کمپوزیشن کا اندادہ لگا لیں مگر چیف جسٹس نے اب اپنے ساتھ جو دعوت دی ہے چیمبر میں بلائیا وہ ان تین ججز کو بلائیا جو کہ اپرینٹلی شاید مخالف کیمپ کے ہیں یا دوسرے کیمپ کے ججز ہیں اب اس ملاقات میں کیا بات ہوئی ہے یہ ابھی تک ہمارے سامنے بات نہیں آسکی ہم کوشش ضرور کر رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ دراصل ان کو بلائیا کیوں گیا ہے مگر اس کے پیچھے ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ آج صبح جو کچھ ٹی روم میں ہوا اول تو وہ ہونا نہیں چاہیے تھا اور اگر وہ ہوا تو شاید اب چیف جسٹس تمام تر جو صورتحال ہے اس کو مناسب انداز میں سلجانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ یہ جو اختلافات ہیں یہ وہیں ختم ہو جائیں مزید ان کو طول نہ بکشا جائے اور نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں اب وہ اتنی آسانی سے کنٹرول میں نہیں ہوں گے ہاں اگر یہ کوشش ایک سال پہلے کر لی جاتی تو شاید حالات اس نیٹ تک پہنچتے ہی نہیں مگر اب بدقسمتی کے ساتھ جو ججز کے درمیان ایک خلا پیدا ہو چکا ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں دوری پیدا ہو گئی ہے وہ دوری اب اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگی اب یہ صرف نظریاتی اختلاف نہیں ہے اب پرسنل لیول تک لوگ آ چکے ہیں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ تو ایسے بھی ججز ہیں جو شاید اب ٹاکنگ ٹرمز پہ بھی نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ مگر دوسری جانب ایک پازیٹیو نیوز یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکست جو روستر کو روستر کے ماسٹر ہوتے ہیں روستر انہی طور پر جو ججز کی سٹنگ ہوتی ہے کسی اب جیسے آئندہ ہفتے کے لیے انہوں نے ایک نیا ڈیوٹی روستر جاری کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کمرہ عدالت نمبر ایک میں فلان 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 جج بیٹھیں گے دو میں فلان بیٹھیں گے تین میں فلان اسی طرح تمام جو چھے یا سات کمرہ عدالت ہیں وہاں پر ججز کی جو آپ کہہ سکتے ہیں روستر تیار کیا گیا ہے اس میں مخالف جو ہے نا ایک دوسر کے نظریاتی طور پر ان کو ایک ساتھ بٹھایا گیا اس دفعہ پھر گزشتہ ہفتے ہم نے اس پر ایک ویڈیو بھی کی تھی آپ کو بتایا تھا کہ کیسے چیف جسٹس نے اپنے ساتھ جسٹس یا یا افریدی اور جسٹس اتر من اللہ کو بٹھایا ہے اور اس دفعہ انہوں نے اس میں جسٹس جمال خان مندوخیل کو غالباً اپنے بینچ میں شامل کیا ہے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ انہوں نے جسٹس شاید وحید کو بٹھایا ہے جو کہ وہ فادل جج ہیں جنہ انہوں نے اختلاف کیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے سے جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وان ایٹی فور تری کے تحت دائر جتنے بھی مقدمات ہیں یا زیر سماعت مقدمات ہیں ان کو ان پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سماعت کو روکنے کا حکم دیا تھا اور اس کیس میں اس فیصلے سے اختلاف کیا تھا جسٹس شاید وحید نے اب چیف جسٹس نے جسٹس شاید وحید اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر مشتمل ایک نیا بینچ تشکیل دیا ہے جس سے نظ یہ آتا ہے کہ چیف جسٹس یہ چاہتے ہیں کہ ان جسٹس کے درمیان جو دوریاں ہیں جو اختلافات ہیں وہ شاید اس طریقے سے کم ہو جائیں جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں گے تو شاید وہ تناؤ جو ہے وہ کم ہو جائے گا اور حالات بہتری کی طرف جائیں گے مگر میری تو ناکس انڈرسٹیننگ میں حالات بہتری کی طرف جاتے نظر نہیں آ رہے ہر گزرتے دن کے ساتھ اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ شاید اب یہ معاملہ جو ہے ج معاملہ پوائنٹ آف نو ریٹن پر آ چکا ہے جو سپریم کورٹ کو کور کرنے والے متعدد صافی ہیں ان سے بھی اب سے کچھ دیر قبل میری بات ہو رہی تھی اور ہر کوئی یہی بات کر رہا ہے کہ اب جو کچھ ہو چکا ہے آج تر اس کے بعد تو نظر نہیں آ رہا کہ حالات بہتری کی طرف جائیں مگر ہم دعا گو ہیں کہ حالات بہتر ہوں اور جو ججز ہیں وہ کم از کم اپنے جو ذاتی اختلافات ہیں ان کو ایک سائٹ پر رکھ کر جو ان کا اصل کام ہے جو ان کی اصل ڈیوٹی ہے وہ انجام دیں سوائے اس کے کہ ایک چیف جسٹس ہیں وہ ایک فیصلہ جاری کرتے ہیں اور جو جونئر ججز ہیں وہ اس فیصلے کو اڑا کر پھینک دیتے ہیں یا اس کے خلاف نوٹ در نوٹ در دوٹ جاری کرتے نظر آتے ہیں اس سے دوریاں ہیں وہ مزید بڑھتی ہیں اب یہ تو ججز کو سوچنا ہوگا جو ہمیں آئین پر بھی بھاشن دیتے ہیں جمہوریت کا بھی راگ علاپتے ہیں مگر جب اپنے اوپر آتی ہے اور جو اپنے ہی باس ہیں ان کے احکامات کو آپ کہہ سکتے ہیں اس پر عمل درام حکمت سے وہ کتراتے ہیں آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سپریم کورٹ نے جو حکم جاری کیا ہے وہ کیوں کیا ہے اور آپ اس کے کتنے دور نتائج جو ہیں وہ سامنے آئیں گے آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ